تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سٹیجز آب سکول ایجوکیشن ان انڈیا تو جو سکول کی جو سٹیجز ہوتی ہیں جب ہم سکول میں بچے پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں سٹیجز ہوتی ہیں پری پرائمری پرائمری اس ٹائپ کی جو سٹیجز ہیں ان میں کافی کنفیوزن ہوتا ہے تو ان سارے کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس میں میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کون کونسی سٹیجز ہوتی ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو ہماری جو ایجوکیشن سسٹیم وہ لگاتار ایمپروو ہو رہا ہے اب جو ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کافی کنسن رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی سکشہ جو ہے وہ دیں تو اب ہم سب سے امپورٹنٹ چیز کی ہو جاتی ہے کہ ہم کس ایج میں اس بچے کو جو ہمارا بچہ ہوتا چوٹا ساتھ تو اس کو کس ایج میں جو ہے ایڈمیشن دلائیں تو اس کے لیے کون سا سکول بیٹر ہوگا اور کون سی ایج جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بیٹر ہوگی کہ ہم دو سال میں تین سال میں کس سال میں اس بچے کو ہم جو ہے وہ ایجوکیشن دینا سٹارٹ کریں اب جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کلاس ون سے سٹارٹ ہوتا تھا لیکن اب کلاس ون سے پہلے جو ہے پری پرائیمری اور آپ کے اس طرح ہے کہ بہت سارے LKG UKG والا جو سسٹم ہے وہ سکول میں آ چکا ہے اس میں بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں بچوں کو جو ہے وہاں پر کھانا خود کھانا اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں سکھاتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا کوششن جو ہے کی at what stage should a child start going to school تو کون سی ایج جو ہے وہ بچے کے لیے سب سے صحیح رہے گی سکول جانے کے لیے what is the age limit to get admission pre primary اور primary school تو pre primary primary school میں کون سی جو age ہے وہ age limit کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پتا ہونی چاہیے when do school admission start کب school کا admission start ہوتا ہے اور stages of school education in india تو کون کون سی stages ہیں وہ ساری stages میں cover کرنے والا ہوں دیکھیں یہ میں نے ایک presentation بنایا ہے اس میں جیسے ہم بات کریں indian education system تو سب سے پہلا جو ہمارا آتا ہے وہ pre primary education آتی ہے اس کے بعد ہماری جو primary education آتی ہے اس کے بعد middle school education ہے اب یہاں پر جو کیونکہ india میں جو الگ الگ states ہیں تو states میں تھوڑا سا جو ہے وہ changes ہوں گے یہاں پر اور generally اسی طرح سے division ہوتا پورا پھر senior secondary اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ہمارا secondary اس کے بعد senior secondary اور اس کے بعد جو ہے ہمارا graduation اور post graduation اس کے بعد پی ایس ڈی وغیرہ جو آپ higher education جو بھی ہے وہ آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ higher education کا part ہے کس کا higher education کا تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کا جو آپ کو دیکھیں یہاں کافی confusion ہوتا ہے pre primary اور primary میں اور ادھر middle school میں تو جو ہمارا pre primary ہوتا ہے وہ lkg آپ لے لیجئے ukg اور nursery تو یہاں پر جو ہے وہ pre primary جو schools ہیں pre primary جو education ہوتی ہے وہ lkg ukg اور nursery کہلاتی ہو اور اس میں جو ہے age جو start ہوتا ہے 2.5 2.5 سے جو ہے 3.5 ملت ڈھائی سال سے ساڑھے تین سال کی بیچ اگر student اگر بچہ ہمارا گر کا تو اس کو ہم admission دلا سکتے ہیں اس میں دوسرا جو آتا ہے وہ primary ہوتا ہے primary جو ہے class 1-2-5 تک کی education کو primary education کہتے ہیں اس میں جو age limit ہے وہ 6-11 ملتا 6 سال کا بچہ ہے جو ہے وہ class first میں ہونا چاہیئے class first اور 11 جو ہے وہ class fifth کے لیے تو یہ ایک age limit دے رکھی اور class 6-8 اگر ہم بات کرے تو یہ middle school education کہلاتی ہے اور اس کی جو age ہے وہ 11-15 years class 6-11 اور اگر ہم 9-10 اگر بات کریں تو اس کو secondary school education کہتے ہیں 11-15 age ہے اس میں age limit جو ہے اور یہاں پر اگر بات کریں یہاں پر class 9-12 اگر ہم دیکھ رہے ہیں class 11-9 کا تو class 11-9 کے لیے age جو ہے وہ class 11 کے لیے جو آپ کی 15 age یہاں پر ہم admission دے رہے ہیں تو یہاں پر جو age ہے وہ آپ کی دیکھیں 15 یہاں پر ہے تو 15 کے بعد یہاں پر ہوگی تو 16-17 بول سکتے ہو ٹھیک ہے 16-17-18 تو یہ age یہاں پر کر سکتے ہیں 16-17-18 اور اس کے بعد جو graduation ہوگا وہ 17 plus 18-19-20 کے بعد جو ہے وہ آپ کا graduation start ہو جائے گا تو یہ جو ہے وہ الگ الگ depend کرتا ہے students کو پر کچھ students ہیں وہ late education start کرتے ہیں تو ان کی age ہوگی وہ زیادہ ہوگی لیکن normally وہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر اگر ہم 11-13 کی بات کریں تو 10-13 15-16 میں ہو جاتا 15-16 years میں اور اس کے 11-13 کہہ رہے ہیں تو 15-16 کے بعد ہی ہم start کریں تو یہاں سے یہ ہماری senior secondary education اب یہاں پر الگ ہم بات کر لیتے ہیں تو جو primary ہماری education pre-primary میں بولا کہ ہمارے student جو بچے ہوتے ہیں وہ اگر 2-3 سال سال کے بیچ بچہ ہے تو اس کو ہم start کرتے ہیں کس میں nursery میں nursery کے بعد LKG آئے UKG آئے اب یہاں پر pre-primary اس میں pre-nursery nursery LKG and UKG یہ ہماری stage ہوتے ہیں LKG اور UKG LKG کو junior اور UKG کو ہم کہتے ہیں senior KG تو یہ primary جو ہماری stage پر primary stage میں کیا دیکھا pre-nursery pre-nursery ہو گیا آپ nursery ہو گیا LKG اور UKG ٹھیک تو آپ کا جو ہے وہ یہ 4 جو آپ پہلے کا ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ جو ہمارا first ہے اس کو دیکھیں اس کو جو first class one two اگر ہم fifth کی بات کریں generally class one two five ہوتا ہے primary stage کو بولتے ہیں لیکن کچھ state ہیں اس میں الگ الگ ہے تو یہ کیونکہ یہ جو ہمارا state کا subject ہوتا تو اس لیے state کی الگ الگ تو class one two five جو ہے وہ ہماری twenty states is union territories میں جو ہے وہ class one two five کو primary stage مانا گیا ہے جو ہماری stage ہیں وہ میں لگ رہے کہ یہ کتنی ہیں یہ twenty states ہیں ان states میں class one two five کو primary stage مانا گیا ہے کچھ اور میں class one two fourth اگر ہم بات کریں class one two four ان کو ان نے primary stage میں include کیا ہے fifth کو یہ primary stage نہیں مانتے اب اس limit کیا ہے class first five years to six years five and half to six and half تک ہونی چاہئے اور class second کے لیے جو ہے وہ six and half وہ دیکھئیے class one کے بعد اگر ایک سال آگے جائیں تو ایک سال یہاں پر بڑھ جائے اب یہاں پر جو ہے وہ class one two five کی بات کریں کہ جو normally ہم بات کریں class fifth کی تو fifth میں ہماری six ہے ہماری 14 years کے لگ ہو جائے گی تو یہ ہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں 14 years تک یہاں پر جاتے اور class one to fifth میں جو سبجیکٹ ہم چوز کرتے ہیں primary schools میں وہ کون کون سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں science پڑھتے ہیں geography history maths and other social science subject or human subject اور بھی subjects جو ہیں کمپیوٹر بغیرہ وہ سبجیکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ middle stage جو ہماری ہوتی ہے class six to eight ہوتی ہے generally لیکن کچھ states ایسی ہیں جس میں class fifth sixth and seventh کو ملہ six سے نہیں fifth sixth seventh یہ وہ school ہیں جہاں پر primary pre-primary school 124 یہ pre-primary اگر pre-primary ہوگی تو اس کے بعد میری middle stage آئی pre-primary نہیں یہ primary تو primary جو ہماری اگر وہ one to five ہے تو اس کے بعد کیا ہوگی ہماری middle stage ہوگی تو middle stage ان states میں class fifth to seventh ہے اور ان states میں جو ہماری class six to eight تک ہے اور class six to seven کچھ state ہیں جہاں پر class six اور seventh کو ہی ہم کیا مانتے ہیں middle stage مانتے ہیں ساندھر پردیس اینم reason of pondicherry ناغولینڈ میں class fifth to eight class fifth to eight کو کیا مانتے ہیں اپر primary stage کہتے ہیں اور age limits 10 to 11 to 15 years ہوتے ہیں یہ vary करے کوئی age limit کوئی fix نہیں ہے ہم next دیکھتے ہیں secondary stage secondary stage میں ہمارا 9th and 10th پورشن تھا ہمارا secondary stage میں 19 stage میں 9 10 کو include کرتے ہیں اور 19 جہاں تک ہم 7th تک کیا تھا کچھ state ایسی تھی جہاں پر 7th class 7th تک ہم نے middle class مان to middle secondary stage اگر secondary stage یہاں پر class 8 سے start ہو جائے لیکن اور جو باقی stage جنہوں نے 8 تک مان تو وہاں پر 9th اور 10th ہمارا رہے گا 9 to 10th ہمارا secondary stage رہے گا اور 13 states ایسی ہیں جہاں پر ہم class 8 to 10 تک ہم کیا مان کو ہم کیا مانتے ہیں 9 to 10 ہم مانتے ہیں secondary stage اور اس کے بعد کیا ہوگی senior secondary stage ہوگی تو senior secondary stage 10 plus 2 pattern 10 plus 2 11 and 12 یہ pattern ہے senior secondary stage کہتے ہے اور یہ سبھی state میں stripe کا ہے اور کچھ universities میں بھی ہوتا ہے جہاں پر universities ایسی ہیں جو schooling کراتی تو universities میں ہمارا 10 plus 2 standard ہوتا ہے اب senior secondary stage ہوتی ہیں وہ اپنے interest کے سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں جیسے ہم بات کریں mathematical math سے بائیو لے سکتے اگر کسی کا interest engineer بننے کا ہے تو math لے سکتا ہے اگر کوئی doctor بننا چاہتا تو بائیو لے سکتا ہے اگر کوئی بزنس من یہ سی کرنا چاہتا ہے تو کہ لے سکتا ہے اور کسی کو humanities کے چاہئے تو کسی سکتا arts کے subject لے سکتا ہے تو یہاں پر 4 parts میں اس کو divide کیا ہم نے جو inter کا جو ہوتا ہے اس میں specific subject ہو جاتے ہیں تو جس field میں آپ کا interest ہے اس کے ساب سے آپ سب کے بعد بہت ساری education جو بھی آپ چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آئی اس ائی پی اس ائی چیزیں تو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہی سب یہاں پر بہت سارے ڈیویزن ہو جاتے ہیں تو آپ کس field میں جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں جو teacher بننا چاہتے ہیں پھر آپ کسی MBA گر کے کچھ بھی اچھی company میں job کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں اس کے بات کی ہیں پہلا جو سٹیج ہوتا ہے پری پرائمری پرائمری میڈل سکول سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری جو ہماری education ہے سب سے زیادہ جو confusion ہوتا وہ یہاں ہوتا سب سے زیادہ confusion کہاں پہ ہوتا ہے ہمارا pre primary primary middle school secondary and senior secondary تو یہ 5 stages ہیں یہاں پر ہمیں تھوڑا سا confusion ہوتا اس کے بعد ہمارا graduation بغیرہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر pre primary middle school senior secondary school secondary and senior secondary school i hope کہ آپ سمجھ میں آیا ہوگا تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگا اگر اچھا ہوتے پلیز کو like کیجئے share کیجئے اور میرے youtube چینnel کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں آنے والے ٹائم ایمتی کم سنو آف